اور عتیق احمد مرڈرکیس کے آروپیوں پر ایس آئی ٹی کا شکنجہ اب کستہ چلا جا رہا ہے ایس آئی ٹی اب آروپیوں کے مددگاروں پر بھی ایکشن لے رہی ہے بڑی خبر یہ ہے کہ باندہ سے ایس آئی ٹی نے تین لوگوں کو پکڑ لیا ہے یہ تینوں شوٹر لولیشت تیواری کے دوست بتایا جا رہے ہیں بتایا جا رہا ہے کہ ان تین لوگوں نے لولیشت تیواری کو میڈیا ٹریننگ دی تھی اس وقت کی بڑی خبر کیونکہ یہ پترکار بن کر پہنچے تھے میڈیا کے ویش پہ پہنچے تھے ستیا کو انجام دینے کے لیے اس لیے جانکاری یہ مل رہی ہے کہ کچھ ایسے لوگ تھے جنہوں نے باقاعدہ ان کو ٹریننگ دی تھی کہ کس طرح سے میڈیا کام کرتا ہے کیسے وہاں پر رییکٹ کرنا ہے اور کیوں اس طرح کی حرکت کو ہی مت کرنا کی پکڑے جاؤ تو اس آروپ میں تین اور لوگوں کو بھی پولیس کی ٹیم نے گرفتار کیا ہے اور اس وقت ہمارے ساتھ دو سا یوگی جڑ رہے ہیں وشال رگونشی اس وقت ہمارے ساتھ ہیں ساتھی راجو راج بھی اس وقت ہمارے ساتھ جڑ رہے ہیں سب سے پہلے وشال ذرا بتائیے جو دو بڑی باتیں نکل کر سامنے آ رہے ہیں ایک تو باندھا سے تین لوگوں کی گرفتاری اور دوسرا اس وارس اپ گروپ کے بارے میں ذرا بتائیے جس میں آرون شامل تھا اور گروپ اتیق کے رام سے تھا دیکھیں آپ کو دادیں کہ ایک وارس اپ گروپ تھا شیرے آتیق جو آسد چلاتا تھا اور اس بات کی پوشٹی بھی پولیس کی طرف سے کی گئی تھی آسد کے اس گروپ میں کئی میمبر تھے اور ان میمبروں میں آرون بھی شامل تھا لیکن آرون نے قریب تین مہینہ پہلے اس گروپ کو چھوڑ دیا تھا اور گینگ نائنٹی ایک گروپ چلتا ہے اس گینگ میں وہ جل گیا تھا اس گینگ میمبر کے طور پر وہ جو ہے اس گروپ میں جل گیا تھا مطلب صاف ہے کہ اس کو یہ پتا تھا کہ شیرے آتیق گروپ ہے اس کے ساتھ ساتھ اس میں کون کون لوگ ہیں یہاں تک کہ آسد نے اس کو کیسے جوڑا تھا کس کے کہنے پر جوڑا تھا یہ تمام ایسی چیزیں ہیں جو اب سوالوں کے گھیرے میں ہیں اور یہ کہہ سکتے ہیں کہ اس گروپ سے لیفٹ ہونے کے بعد آسد کے گروپ سے لیفٹ ہونے کے بعد آرون جو ہے یہ گینگ نائنٹی جو وارس اپ گروپ تھا اس میں وہ جا کے جوڑا تھا مطلب صاف ہے کہ یہ کہہ سکتے ہیں کہ پورے معاملے کی جانکاری جو ہے وہ ارون کو ہوتی جاتی تھی اور شاید اسی وجہ سے جو اتیق کے جو قریبی لوگوں تھے ان سے جو ہے ارون کی جو ہے ندیکیاں رہی ہوں گی اس طرح کے لیے آسان لگا جا رہا ہے کیونکہ یہ تین جو آروپی پکڑے گئے ہیں ان کا اور یہ جو اتیق اور اشرف کا جو پورا رشتہ رہا ہو یا جو ان کے قریبی رہے ہیں ان سے کہیں نہ کہیں کچھ نہ کچھ لینا دینا بلکل ہے کیونکہ کیول آکے ایک موٹیپ پ سنوئی جیسے بننا چاہت رکھتے تھے اور گروپ پر یہ لگاتار دیکھتے تھے شیرے اتیق پر کی اتیق اور اشرف جو ہے کے بارے میں لکھا جا رہا ہے ان کی تمام ورچسی کہانی بتائی جارہی ہے ویڈیو ڈالے جارہے ہیں تو ایسے میں تین مہینہ پہلے اس گروپ کو جو ہے چھوڑا تھا ارون نے اس کے بعد اس گروپ کو چھوڑنے کے بعد گینگ نائنٹی گروپ میں جوائن کیا تھا حالانکہ اب وہ گروپ بھی جو ہے ڈی ایکٹیویٹ کر دیا گیا ہے لیکن پولیس اس کو لے کر جاج کر رہی ہے اور اب یہ کہہ سکتے ہیں کہ اس پورے معاملے کو لے کر ایک بڑا کھلا سا یہی ہوا ہے کہ ارون جو ہے وہ شاید پہلے سے اسد اور اتیق سے ملا ہوگا یا یہ کہہ سکتے ہیں اسد سے اس کی ملاقات رہی ہوگی اور ایک بات یہ بھی جو نکل کے آ رہی ہے کہ انتیار بھی میں تینوں کی ملاقاتیں ہوئی تھی تینوں گئے تھے انتیار تو یہ بھی کہا جا سکتا ہے کہ جو اسد کے جو تین کون مددگار تھے جو الگ سے مدد کر رہے تھے ہو سکتا ہے کہ یہ تینوں وہ اور موقع پڑھنے پر انہوں نے ہی اسد کی مقبری کی ہو اس کے بعد آ کر اس پوری گھٹنا کم کو انجام دیا ہو یہ تمام ایسی چیزیں ہیں جو فلالوی جانج کا پہلو بلکل وہ جانج کے دائرے میں ہیں رازو راجب اس وقت ہمارے ساتھ جڑے ہوئے ہیں اس وقت اہم خبر مل رہی ہے اور بڑی خبر اس وقت ہم آپ کو بتا رہے ہیں ایک تو اسد کے ووٹس اپ گروپ میں شامل جو جانکاری مل رہی ہے کی شامل تھا ارون موڈیا اور اس وقت ایک بڑی خبر یہ ہے کہ عتیق اشرف کیس میں آروپیوں سے سوال کیے گئے ہیں ریمان پر تینوں آروپیوں سے پوچھتاج کی گئی ہے اس وقت یہ بڑی جانکاری مل رہے ہیں عتیق اور اشرف کی ہتیا کے بعد تین آروپی پولیس کی ریمان میں ہے اور اب پولیس نے آروپیوں کے سامنے سوالوں کی بوچار کر دیئے دراصل پولیس ان چوٹرز سے یہ جاننا چاہتی ہے کہ انہوں نے مافیا بردرز کی ہتیا کیوں کی اس کے پیچھے کا کیا کارن تھا اور کیا اس ستیاکان کے پیچھے کوئی اور بھی تھا جو یہ ہتیا کروانا چاہتا تھا جانکاری کے مطابق پولیس نے تین آروپیوں سے جو سوال پوچھے ہیں کہ وہ لوگ کب سے ساتھ میں ہیں ایک دوسرے کے سمپرک میں کس طرح آئے پریاغ راج کب پہنچے ہتیا کی پلاننگ کب سے کر رہے تھے پریاغ راج میں کہاں رکے تھے پریاغ راج کے کسی لوکل سے کیا انہوں نے مدد لی تھی عطیق اشرف کے اسپتال آنے کی سٹیک سوچنا ان کو کس طرح ملی کیا یہ کسی میڈیا کرمی کے بھی سمپرک میں تھے کیمرہ اور مائک آئی ڈی ان کو کہاں سے مل گئے اس سے پہلے پریاغ راج کتنی بار آئے تھے سرکشہ کے بعد ایسا کیا اس طرح کا قدم کیوں اٹھایا کئی طرح کے سوال جو ہے وہ پوچھنا چاہتی ہے پولیس کی ٹیم اور ایک ایک کر کے ان کے جواب حاصل کر رہے ہیں ماتپون سوال یہ ہے کہ ایک دوسرے کے سمپرک میں کس طرح سے آئے تھے کیونکہ ان کے پاس سے اس وقت موبائل نہیں ملا جب انہوں نے گھٹنا کو انجام دی تینوں اروپی پریاغ راج کب پہنچے پریاغ راج آئے تو پھر کہاں پر رکے عطیق اشرف کی ہتیا کی پلاننگ یہ کب سے کر رہے تھے کب کی کس نے ان سے کہا کہ ہتیا کرنی ہے تینوں اروپی پریاغ راج میں کہاں پر رکے تھے یعنی کس نے یہاں پر انہیں شرن دی تھی کیا پریاغ راج کے کسی لوکل نے ان کی مدد کی پورے علاقے کو دیکھنے میں عطیق اشرف کی سٹیک سوچنا کہ اتنے بجے پہنچیں گے تب کیمرے اور مائک کے ساتھ تیار رہنا ہے یہ کس نے ان تک پہنچائی تھی اس کے ساتھ ہی کیا کسی میڈیا کرمی کے بھی یہ سمپرک میں تھے اس بات کی بھی جان چل رہی ہے ان کو کیمرہ اور مائک آئی ڈی کہاں سے ملی حالانکہ کئی سوالوں کے جواب انہوں نے دیئے ہیں اس سے پہلے پریاغ راج کتنی بار آئے تھے یا پھر پہلی بار پریاغ راج آئے تھے اتنی سرکشہ میں ایسا قدم کیوں اٹھایا جبکہ پولیس کے جوانوں کی تیناتی تھی پولیس کی فائرنگ کی استیتی اگر آتی تو کیا کرتے اس سوال کا جواب بھی پولیس کی ٹیم جاننا چاہ رہی ہے پہلے بھی کسی بڑی واردات میں کیا شامل رہے ہیں یہ بھی بڑی بات ہے جو پولیس ان سے نکالنا چاہتی ہے ہمارے ساتھ راجو راج اس وقت جڑے ہوئے راجو آپ کے پاس آتے ہیں کئی سوال ہیں جن کے کافی حد تک جواب شاید پولیس کی ٹیم کو اب تک ملے ہیں لیکن جو مکہ بات یہ ہے کہ اسد نے اگر آرون کو اپنے وارڈس اپ گروپ پہ شامل کیا تو اس کے گینگ کے سدسیوں کے سمپرک میں شاید آرون پہلے سے رہا ہوگا تب ہی جا کر اسد جیسا وقتی اپنے وارڈس اپ گروپ پہ شامل کر رہا ہے اور اس بات پر اب کہاں تک جانچ پرتال آگے بڑی ہے دیکھئے جب سے یہ وارڈس اپ گروپ کے بارے میں جانچ جنسیوں کو پتا چلا نشی طور پر ایک بڑا سکوپ اس پورے معاملے میں مل سکتا ہے کیونکہ ارون جو اسد نے وارڈس اپ گروپ بنایا تھا اس گروپ کا حصہ تھا اور تین مہنی پہلے اس گروپ کو چھوڑا تو نشی طور پر جو اتیگ گینگ کے جو گرگے ہیں ان میں سے بہت مہتفون لوگوں میں سے ارون کی دوستی ہوگی اور اس کے ذریعے یہ اسد نے اس کو جوڑا کیونکہ عمومن جو ہم لوگ یا آپ کوئی بھی جب گروپ بناتے ہیں تو اس گروپ بنانے میں سب سے پہلے دیکھتے ہیں کہ آپ کس کے معرفت اور کون کون لوگ ہیں کس کو آپ جانتے یا نہیں تو کہیں نہ کہیں اسد ارون کو جانتا ہوگا یا پھر اس گروپ کے کسی میمبر کے ساتھ اسد کی اچھی دوستیوں کے جس کے وجہ سے ارون کو اس گروپ میں جوڑا گیا اور تمام ایکٹیو باتوں کو لے کر تمام جانکاریاں اس کے پاس تھی اور اس کے بعد تین مہنے پہلے اس نے اس گروپ کو چھوڑا اور دوسرے گروپ میں سامل ہوا تو یہ ایک انویسٹیگیشن کا بڑا حصہ ہوگا اس کے مہتفون سراغ ہاتھ لگ سکتے ہیں کہ اسد اس واتس اپ گروپ کے جاریے کن کن لوگوں سے ٹچ ہوا کیا جن لوگوں نے ارون کو اس گروپ میں ایڈ کیا کیا وہ اتیک اور اسرب کی حتے کے پیچھے ہو سکتے ہیں کیونکہ جس طریقے سے گھٹنا کرم کو انجام دیا گیا اور جب اتیک وہاں پہنچتا ہے تو وہاں پر اسارے ہوتی ہے چوتھے سکس کے پاس کی بات سامنے آتی ہے اور سب سے بڑی بات ہے کہ تینوں اروپیوں کے پاس سے موبائل فون نہیں ملتا ہے تو کہیں نہ کہیں یہ کارڈینیشن کرنا کافی ٹف ہوتا ہے دیکھیں بے کولا یہ جو سوچنا آ رہی ہے اس کے انصار آئیوک کے صدر سے جو ہے وہ پریاغ راج پہنچ چکے ہیں اور ہو سکتا ہے کہ کچھ دیر کے بعد وہ موقع پر پہنچیں اور یہاں پر آ کر جو ہے تمام چیزوں کا جو ہے وشلیشن کریں تو فیلال آپ کو بتا دیں کہ آئیوک کے صدر سے جو ہے وہ پریاغ راج پہنچ چکے ہیں یہ اس وقت کی بڑی خبر آ رہی ہے اور آپ فیلال یہاں پر اس وقت ہمیں اپڈیٹ کر رہے ہیں بڑی جانکاری دے رہے ہیں گراؤنڈ زیرو سے اور انہوں نے کہا ہے کہ جو آئیوک کا گھٹن کیا گیا ہے جو آئیوک بنایا گیا ہے اس آئیوک کے صدر سے پریاغ راج پہنچے ہیں اور اس گھٹنا کی جانچ یہ آئیوک کرے گا وستار سے یہ جو ہتیا ہوئی تھی اتیک اور اشرف کی کہ انحالات میں ہوئی کیسے یہ ہتیا ہوئی اس وقت کی سیچویشن کیا تھی اس وقت یہ بڑی جانکاری مل رہی ہے کہ آئیوک کے صدر سے پریاغ راج پہنچے ہیں اور ارون پر جو خلاصے ہوئے ہیں وہ بھی بہت ہی مہتپون ہے اسد کے وارس اپ گروپ کا ممبر تھا ارون پہلا خلاصہ یہ ہو رہا ہے اسد کے وارس اپ گروپ کا ممبر کیسے بنا یہ جانت کا وشہ ہے شیر اتیک کا ممبر شوٹر ارون تھا یعنی کہ اسد نے جو گروپ بنایا اس کا نام شیر اتیک رکھا تھا اور اس کا مطلب ہوتا ہے کہ اتیک کے شیر اتیک کے لیے بیٹے اسد نے یہ گروپ بنایا تھا اور اس گروپ میں خاص بات یہ تھی کہ اتیک سے جڑی ہوئی کہانیاں اس سے جڑے ہوئے ویڈیو ہی اس گروپ میں شیر کیے جاتے تھے یعنی کہ اتیک کی تاریفوں کے پل اس ویڈیو میں باندھے جاتے تھے اس گروپ تھا اس میں وہ بقاعدہ جو ہے جولا ہوا تھا اس کے بعد وہ اس گروپ سے لیفٹ ہو گیا تھا پھر گینگ نائنٹی گروپ میں جو ہے وہ شامل ہو گیا تھا اس بیش آپ کو دیکھیں تصویریں دکھاتا ہو کہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہاں پر جو ہسپیٹل ہے ہسپیٹل میں جو پولیس فور سے اس کو بڑھا دیا گیا ہے ایسے میں امید لگائی جارہی ہے کہ ہو سکتا ہے کہ آئیو کی ٹیم جو ہے وہ یہاں پر آئے اور موقع پر جو ہے آ کر معاینہ کریں تو فیلال آپ کو تصویریں دکھا رہے ہیں کہ اس وقت یہاں پر جو پولیس فور بل ہے اس کو بڑھا دیا گیا ہے اچانک سے اور یہاں پر جو گیٹ ہے اس کو بھی لوگ کیا جا رہا ہے مانا جا رہا ہے کچھ دیر کے بعد ہو سکتا ہے کہ آئیو کی ٹیم یہاں پر پہنچ جائے تو فیلال آپ کو ہم تصویریں دکھا رہے ہیں کہ آپ تصویریں دے سکتے ہیں کہ یہاں پر جو ہے ٹیم میں جو ہے تمام ازکاری ہیں وہ اب دیرے دیرے پہنچ رہے ہیں ایک ایک چیزوں کا جو ہے وشلیشن کر رہے ہیں تو فیلال یہ تصویریں جو ہیں یہ تصویریں ہم آپ کو ہرسپیٹر کی دکھا رہے ہیں اور بس کچھ دیر کے بعد ہو سکتا ہے کہ آئیو کی ٹیم جو ہے وہ یہاں پر پہنچے اور یہاں پر آ کر وشلیشن کر دے تو فیلال آپ کو بتا دیں کہ جو لگاتار ایک ایک کر کے اپ ڈیٹ آ رہی ہیں اس کے انصار اثر جو ہے وہ آلیڈی ایک اس نے گروپ بنا رکھا تھا شیرے یاتی اسی گروپ میں جو ہے ارون جو ہے وہ ایڈویٹ تھا اسی گروپ میں جو ہے ممبر تھا لیکن اس کے بعد قریب تین مہینہ پہلے اس نے گروپ لیفٹ کر دیا تھا اور اس کے بعد اس نے گینگ نائنٹی گروپ ووٹس اپ گروپ جو تھا اس پر جو ہے جا کے جو ہے وہ ممبر ہو گیا تھا تو یہ سمبھو ہو سکتا ہے کہ آرون کو سب کچھ جانکاری ہو حالانکہ ابھی جو بیان دے رہے ہیں سب تو ویرودہ باس والے بیان ہیں لیکن ابھی جیسے سے جانچ آگے بڑھے گی جیسے جانچ آگے بڑھے گی ویسے ویسے چیزیں اس پسٹ ہوتی جائیں گی ان سب کے بیچ بڑی جانکاری یہ مل رہی ہے کہ جو آئیوگ اس ماملے کی جانچ کے لیے گھٹت کیا گیا ہے اس آئیوگ کے صدد سے پریاغ راج پہنچے ہیں اور گھٹنا اس طل پر جہاں پر وشال رگونٹری اسپکت ریپورٹ کر رہے تھے اسی جگہ پر اسپتال جہاں پر مرڈر ہوا اتیک اور اشرف کا اس جگہ پر پہنچ بھی سکتے ہیں تو اتیک اور اشرف ہتیا کیس سے جڑی ہوئی بڑی خبر یہ آ رہی ہے کہ اس کی جانچ کے لیے بنی نیاک جانچ آئیوگ کے صدد سے آج دو پر قریب ایک بجے گھٹنا اس طل پر جا سکتے ہیں اس وقت بڑی جانکاری آپ کو بتا دیں کہ گھٹنا اس طل پر آئیوگ کے صدد سے پہنچ سکتے ہیں کسی بھی وقت پہنچ سکتے ہیں اور ڈبل مرڈر کیس کی جانچ آگے بڑھائیں گے اتر پردیش کے مکہ بنتری یوگی آدھتنات کے نردیش پر یوڈیشیل کمیشن کا گھٹن کیا گیا ہے اس جانچ آئیوگ میں کل تین صدد سے ہیں اس میں علاوہ آدھ ہائی کورٹ کے ریٹائر جج اروند کمار ترپاٹی جو اس آئیوگ کی ادھیاکشتہ کر رہے ہیں پورو آئی پی ایس سوویش کمار سنگھ اور ریٹائر جنپت نیا ادھیش رجیش کمار سونی اس آئیوگ میں شامل ہیں تین صدد سے یہ آئیوگ ہے اور اس آئیوگ کی صدد سے بڑی جانکاری مل رہے ہیں کہ پریاغ راج پہنچے ہیں